پاک کے نظم و ذب کو برقرار رکھیں گے سرکار کی محفل کو انتہائی توجہ کے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں ایک مل کے ذرا نعرہ بلند کریں علماء کی عمر درازی کے لیے نعرہ تدبیر جو بزرگ اور نوجوان کھڑے ہیں مسجد کے اندر ان سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشرتوں پر آپ تشریف بکھیں نعرہ ریسالت اور اونچی ذرا نعرہ ریسالت ہو سکے تو ذرا دونوں ہاتھ بلند کر لیجئے آپ نے دورانے خطاب اتنا جوش کا مزارہ نہیں کیا کہ آپ کو تھکاوت محسوس ہوگی ہو بس آپ خطاب کو انتہائی توجہ کے ساتھ سنتے رہے اس لیے اب آپ تھوڑی سی محبت پیش کریں یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں جو احباب باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اگر اندر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں مسجد کے اندر بھی کچھ جگہ جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے بچے جو ہیں جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے رہے بچے اٹھ کے پیچھے چلے جائیں عدب و افترام قمل حضر خاتے رکھیں مجھے انتظامیاں ایک لسٹ دے دے ناتخانوں کی تاکہ میں ان کو پیش کر سکوں جو احباب تشریف رکھیں ان کو عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لئے یہ دعوت دوں نعرہ رسالت اور اونچی ذرا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلامی ہے رسول میں علامہ صاحب آج ہے بڑی شکتے ہیں آپ کی عزیزہ نمکنرم ایک کلام جیسا کہ میں نے ناتھان کے حوالے سے ایک کلام پڑھا اس کے بعد ملاد کے حوالے سے پڑھا اب میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کلام صحابہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے پھر اس کے بعد ایک آدھا کلام اہلِ بیت کی بارگاہ تو پھر یہ ترتیب جو ہے وہ آپ کے سامنے رہے گی میری حاضری بھی سرکار کی بارگاہ میں قبول آپ کا ذوق بھی انشاءاللہ نقطہ کمال کا پہن جائے گا سبحان اللہ ایک وقت وزرہ بلندہ باز پہتے ہیں ایک کو جہاں تھی نہ پہلے وہ ٹھیک تھی مسجد ہے زیادہ ہو جاتی ہے ایک پر پھر زیادہ سبحان اللہ کہتے ہیں صحابہ کا ذکر کرنا ہے مجھے کلام کا عنوان ہے عشق بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی بارگاہ دس ایسے سے حابہ ہیں جنہیں سرکار نے اپنی جنت میں اپنی حیاتی زندگی میں جنت کی پرچیاں آتا فرمائی دس ہیں انہیں کیا کہتے ہیں مجھے بتائیں یہ آپ کیا کہتے ہیں اشرا بو اشرا کہتے ہیں آواز پیچھے سے آئی ہے درمیان میں سے بھی آئی ہے آگے سے بھی آئی ہے مطلب یہ کہ آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں میں ان تمام صحابہ کے نام بڑی ترتیب سے پیش کرتا ہوں بلکل ترتیب ایک سے دس اور آپ نے سبحان اللہ محبت کے ساتھ کہنی ہے پہلے نمبر پہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تیسرے نمبر پہ حضرت عشمان غنی رضی اللہ چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی رضی اللہ پانچوے نمبر پہ حضرت طلحہ رضی اللہ چھتے نمبر پہ حضرت عبید رضی اللہ ساتھے نمبر پہ حضرت ساد رضی اللہ آٹھوے نمبر پہ حضرت عبد الرحمن نومے نمبر پہ حضرت سعید رضی اللہ دسوے نمبر پہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ یہ وہ دس ہیں کلام کا عنوان ہے عشق بلال یہ میں نے پیش کرنا ہے بلال ان میں شامل نہیں آئے مگر میرے آقا کی ذرا رحمت تو دیکھئے صحابہ نے پوچھا آقا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تیرے اور میرے نبی نے فرمایا میرا بلال سب سے پہلے جنت میں جائے گا کہیں دس کی تقسیم ہو رہی ہے کہیں ایک کی تقسیم ہو رہی ہے وہ بلال رات کا پرہ ہے صداقت کے امام دروازہ بلال پہ دستک دیتے ہیں آواز آتی ہے کون کہا بلال میں ابو بکر ہوں دروازہ کھولو تریخ پڑھ رہا ہوں آوازیں اپنی ذرا ختم کر کے بلال کا ذکر جو ہے وہ سمات کیجئے جو آواز بلال نے دی جو صدیق اکبر نے دی وہ آواز سنیے بلال جلدی سے اٹھے دروازہ کھولا اندر بٹھایا دروازہ بند کیا عرض کی ابو بکر رات کے اس پہر آئے ہو صبح آ جاتے امیہ دیکھ لیتا کافر دیکھ لیتے پوچھ کچھ کرتے کیا لینے آئے ہو کہا بلال کچھ لینے نہیں آیا تجھے ایک توفہ دینے کے لیے آیا ہو کیسا توفہ کہا بلال تجھے یاد ہوگا جب ملک شام تیری اور میری دوستی ہوئی تھی تو امیہ کی تجارت کرنے کے لیے شام گیا تھا میں تجارت میں موجود تھا اسی کافلے میں میں بھی تھا ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تھا تو بھی ساتھ تھا مجھے خواب آیا تھا کہ آسمان کا چاند میری گود میں ہے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ایک یہودی عالم کے پاس ہم دونوں گئے تھے تجھے یاد ہو بلال نے کہا بلکل یاد ہے کہا تجھے یاد ہے یہودی عالم نے کیا کہا تھا کہا تھا یاد ہے نا کہا تھا کہ اے ابو بکر تجھے مبارک ہو مکہ میں ایک ایسا حسین جاتا ہے جو اللہ کا نبی ہے وہ اعلان نبوت کرے گا کیوں اس کا پہلا خلوطہ ہوگا کیوں اس کا پہلا یاد کہا بلال اس نبی نے اعلان نبوت کر دیا گئے اور تُو نے مجھے کہا تھا کہ جب جو اعلان کریں تو مجھے کلمہ ضرور پڑھانا تو میں توفے میں تجھے کلمہ دینے کے لیے آیا جاگ درہ سبحان اللہ کہے بلندہ واس میں میں نے دو تین منٹ میں آپ کو ساری طریق جو ہے وہ سنا دی بلال نے کہا پھر دو اس بات کی جلدی کیجئے کلمہ پڑھا دیجئے بلال نے کلمہ پڑھا ابو وقر نے کلمہ پڑھایا ابو وقر روانہ ہو گئے بلال بستر پہ سو گئے عابد خیال کا تصور اسی وقت لوہے میں فلسے عشق کچھ پرچے لے کہ بلال کو بکتے حاضر ہو جاتا اٹھاتا ہے کہتا ہے اے بلال تُو نے عشق کی یونیورسٹی میں داخلہ تو لے لیا تجھے پتا ہے کہ تیرے پرچے کتنے مشکل ہوگے بلال تجھے علم ہے کہ تیرے نگران کیسے ظالم ہوگے اے بلال تجھے معلوم ہے تیرا سینٹر کہاں بنے گا بلال نے کہا اے عشق مجھے سب کچھ قبول ہو بس سلے بس دکھا دے سینٹر بتا دے میری ڈیٹھ شیٹ مجھے دے دے عشق کہتا ہے بلال لکھ بلال کہتا ہے لکھوا عشق کہتا ہے بلال میرے کول امانتا تیریا نہیں تیرے تک ضرور کچھ آمد میں میرے کول امانتا تیریا نہیں تیرے تک یور پچھانا گا میں اس کے مصطفاد تیم جان دیکھو سارے عرب کے لچے میں چھانا گا میں یہ بلال کے پرچے ہیں سبحان اللہ اگر بلند آواز میں بھی کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بلال ان پرچوں میں اعلیٰ نمبروں پاس ہو جھکا کہاں میرے کول امانتا تیریا نہیں تیرے تک یور پچھانا گا میں اس کے مصطفاد تیم جان دیکھو سارے عرب کے لچے نچاما گا میں تیرا جوڑ یوہودیاں نال پینے مارا اونا تو تیمی پرواما گا میں تیم نا پوے گا پختیاں کولیں آتے تکی ریت تو تیمی نتاما گا میں تیرے ناخنہ ویچھ چلی تھوک تے تاستان عجیب بنا میں بلال کہتا ہے اگر میں پاس ہو گیا تو مجھے دے گا آخری دو چار جملے دے رہو اگر پسند آئیں تو ہاتھ نیچے نظر نہیں آنا چاہیے سبحان اللہ لب سے بلند ہو بھی چاہیے پھر پتا چل جائے گا عشق بلال سنیہ ہے عشق کہتا پھر سنیے مارا اونا تو تیمی پرواما گا میں تلنا پوے گا پختیاں کولیاں تے تکی ریت تیمی نتانا گا میں تیرے ناخنا میں چکن ٹھوک تے داستان عجوب بنانا گا میں عشق کہتا بلال سننا ارے بلال سننا عشق کہتا بلال سن لیا نا بتا مندور ہے بلال کہتا بتانا اگر پاس ہو گیا تو بے گا کیا آخر جملے کوئی لب خموش نہیں بلال کہتا بتانا مل گئے جنو عرش ست کے رب مل گئے اوڈے سینے نال دیو لاما گا میں جیرے کاب وال کرتے جگ سجدے اوڈی چھاکتے دیو چرہا گا میں عرش اٹھے جدو سرکار پونچن عوال عرش تیری لی لاما گا میں جتلت وچ جد حورا تقسیم حسن سرکار حورا دیو تل ماما گا میں جتو تک نہ تیر ازان دیسے اوڈو تک نہ دیو چڑھا گا میں اے بلال سارے نبی صحابہ تیرے پک سے پہلے جنت وچ تیر لے جا ماما اللہ یا رسول اللہ پہلے جنت پہلے جنت پہلے جنت میں نہیں کہہ رہا میرے حضور کی محفل صحابہ عرض کرتے ہیں آقا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا وہی دس والی بات آقا سب سے پہلے کون کہا بلال آقا دس سے بھی پہلے جی صدیقی اپر سے پہلے حضور صدیق سے پہلے عمر سے پہلے عمر سے پہلے آقا عثمان سے پہلے حضور عثمان سے پہلے آقا علی سے پہلے آقا حسن حسین سے پہلے آقا کیا بلال آپ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا میرے حضور نے فرمایا صحابہ میرا بلال مجمو ححمد عربی سے بھی پہلے زندگ پہلے آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا باد میں بلال پہلے آقا باد موکر پہلے آقا باد ملازم پہلے آقا باد میں بلال پہلے جمعہ دل کی تختی میں نوٹ کر لیے حضور نے فرمایا صحابہ میں اس سواری میں سوار ہوں گا اس سواری کی مہار بلال کے ہاتھوں میں ہوگی اور بلال ججر میں دا رہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا کیا ہوگا سردار کا عالم ایک نعرہ لاکھے بتاتے ہیں نعرہ تکبیر اور انچی ذرا مل کے نعرہ تکبیر نعرہ پوچھتے ہیں اس کلندر سے جس نے ایک کروڑ مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود سلام پیش کیا اور میرے حضور کی زیارت ہو گئی اور میرے حضور نے فرمایا کہ تُو آج سے حقیم الامت ہے کس کی بات کر رہا ہوں میں ڈاکٹر محمد اقبال کلندر الہوری کی اقبال کو سنے اور جیسے میں سناؤں گا شاید آپ میں سنا ہو یا نہ سن ہو کہتے مولا تیرا نام ہم نے لیا شکوا اور جواب شکوا اقبال کا بہت معروف کلام جسے بچہ 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 ہے اقبال کہتے مولا تیرا گھر تو تھا آباد نہ تھا کعبہ تھا اس میں بچ تھے لوگ خودوں کی پودا کیا کرتے تھے شجر کو خدا کہا کرتے تھے سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے مولا تیرا گھر آباد نہ تھا جو تو چین میں چین بھی تھے نصرانی بھی تھے ارامی بھی سسانی بھی تھے مگر مولا تیرا نام کوئی لیا کرتا تھا حوث بازو مسلم نے کیا کام تیرا تیرا نام لیا تو ہم نے لیا ہم نے کعبے سے پھول کیا تو ہم نے کیا ارے تیرا نام غلم کیا تو ہم نے کیا آگیا این ڈڑائی تی اگر وقت نمار اگر ناری ہو کہ زمین بہت ہی قوم حجار ایک ایک ہو آگیا این لڈائی اگر وقت نمار اے مولا تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں مطلب مولا تیرا نام لیا تیرے گیت گائے تو نہیں ملا اپنے منصب اپنے اوہدے اپنے دن کے لبادوں کو امتار کے پھینک دیا ایک سف میں کھڑے ہو گئے تو نہیں ملا خیام ہم نے کیا تو نہیں ملا وقوع ہم نے کیا تو نہیں ملا سجدے ہم نے کیے تو نہیں ملا دعائیں ہم نے مانگی تو نہیں ملا تیرے قرآن کی فیلانت ہم نے کی تو نہیں ملا تیرے قرآن کو سینوں سے ہم نے لگا یا تیرے تابع کو جبینوں سے ہم نے بسا یا تیرے گھر کا طواز ہم نے کیا شکر ہم نے لگائے تو نہیں ملا صفحہ سے پردہ ہم دوڑے تو نہیں ملا وقع جہاد آج ہم نے کیا تو نہیں ملا کہ کہ یا شیطان کو ہم نے مال کی تو نہیں ملا اے مولا ہم نے کشک کشک سہران ہم نے دھڑا دیئے کرا کھوڑے ہم نے اے مولا زیر خنجر بی تیرا پیغام سنایا ہم نے اے مولا تیرا نام تیری کوئی تباس رہے اے مولا تیرا نام سلامت رہے ہم نے تیرا نام تیرا ہاں ہاں گھنم نہیں کیا لا الہ الگ سدائیں ہم نے لگائی اے مولا ہم تلواروں کے آگے لل جایا کرتے تھے مر جایا کرتے تھے مگر گھنم نہیں ملا کوئی جگہ نہ چھوٹی جہاں تیرا نام تب لنگ گیا ہو جہاں تیرا سکر نہ دیا ہو گلی گلی نگر نگر تیرا گر چچا کیا پھوری نائے ناک میں تیرا بکر کیا اور بشار مسلمانوں کے لیے ایک بات آئے ہو بات آئے ہو ایک بات مسلمانوں پہ رہم کب کرے گا جب نہ ملے گا تو نہیں ملا اب مفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں رولا تو نہیں ملا جواب شکرا اللہ نہیں اقبال تو جواب کیا اے اقبال نم انگیز ہے افثانہ تیرا پڑا ترکنا ہے افثانہ تیرا مگر اگر پھلنے میں اللہ اللہ کرنے سے نہیں ملتا مولا بتا کیسے ملتا ہے ہاتھ تینارے لگانے سے نہیں ملتا میرا ذکر اذکار کرتے رہو میں نہیں ملتا مولا بتانا ملتا کیسے سارا دراب شکوانا پہنی آخر شیئر پہنی آخر پتا جل جائے جل کے کیا رائے اقبال سب کو کہ ملتا مولا کیسے کوئی ہاتھ نیچے نظر نہیں آنا چاہیے کوئی لب خموش نہ رہے پتا چلے جل خیر ورام لب کھل رہے محبت محبت خوبصورت انداز میں ترجمان کر رہی ہے کہ مولا بتانا ملتا کیسے تہائی کر عالم میں میرا زی کرنے سے نہیں اللہ مولا کیسے بتانے اقبال سب کو کہہ دے میں یوں ملتا مولا کیسے کہا کی محمد سے وفا تو میں آخر شیر جواب شکوا کا اٹھالے پتا چل جائے گا یہ تھا تو تھا ملتے کہ اقبال آلے سب کو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ محمد سے رفا دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جیر ہے کیا اللہ کلم تیرے ہیں اللہ 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 موت موت بھول ہے مولا یہ نام لینا کیسے چھپ کے نہیں ڈر کے نہیں کوئی فتوہ نہ لگا دیں نہیں مسجد میں بیٹھ جائیں اکیلے نہیں جنگل میں چلے جائیں نہیں لوگ باتیں کریں تو یہ نام لینا چھوڑ دیں نہیں پھر کیسے جواب شکوا کہا قمت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دیں اسی لیے تو سونا آیا تھے سجگے نے گلیاں بزار یہی بات ہے قوت عشق سے تو پھر دیکھنا اکبال ہم کو مائل بک کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے راہ ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں دھونے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تلاش کرو یہ تھا جواب شکوا پہلے جو پڑا وہ تھا شکوا پتا چل گیا کہ آقا کے درس پوری کائنات کا پتا ملتا ہے اٹھا اگ دونوں ہاتھ کر نعرہ مکمل نعرہ ایری سالت اور اونچی نعرہ ایری سالت کرم ہو جائے گا نعرہ ایری سالت سعی جبین مرشدی غلام ہیں غلام ہیں بلال مجھے پڑھ رہا تھا میں اس کے بلال پڑھ رہا تھا اور یہ نعرہ بلال کے علاوہ یقین جانیے کسی نے اس کا حق دانی کیا جیسے بلال کر گیا کوئی بھی نہیں کر سکے گا گرم ریت تک کوئل ابو جہل ابو لہب کافر امیہ سبھی مار رہے ہیں اور بلال یہی کہہ رہا ہے کیا غلام ہے غلام ہے کافر کہتے ہیں بلال مارا جائے گا بلال کہتے ہیں غلام رسول میں غلام رسول میں اور کافر کو کہتا ہے کافر جو ہو رہی اسی دن صرف نعرہ رسال نعرہ حجری نعرہ تحقی یہ صحابہ کا ذکر تھا شکوہ اور جواب شکوہ تھا میں نے یقجا اس میں نقابت پیش کر دیا دعوت دے رہا ہوں سنہ خان مصطفیٰ کو اور یہاں تک میرا خیال ہے کہ محمد ساجد حسان ساجد